ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ہاردک پڑھیل کی کل ایک ریلی ہونی تھی اور اس ریلی کو اجازت پہلے نہیں ملی تھی تو ہاردک پڑھیل کی اس ریلی کو اجازت ابھی بھی نہیں دی گئی ہے کیونکہ پہلے احمد آباد میں جب ہاردک پڑھیل کی ریلی ہوئی تھی زبردست ریلی ہوئی تھی اس ریلی کی دوران ہنسہ بھی ہوئی تھی اور اس ہنسہ میں دو یوکوں کی موت بھی ہوئی تھی نفساری میں احتیاطن گرفیو بھی لگا دیا گیا ہے اس ریلی کے بدنظر ریلی کو دیکھتے ہوئے حالانکہ پرشاہ سن نے احتیاطاً اسے اجازت نہیں دیئے گوپی گھانگر ہماری سب واد داتا ہماری ساتھ موجود ہیں گوپی اب جبکہ پرشاہ سن کی طرف سے انومتی نہیں ہے کیا یہ ریلی ہوگی یا نہیں جی بالکل صحیح میں آپ کو بتا دوں کہ ہارڈک پٹیل نے پہلے ہی یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ پرشاہ سن اسے اجازت نہ دے لیکن وہ یہ ریلی نکال کے ہی رہے گا اور ہارڈک کل وہاں سے دانڈی سے ویورس دانڈی مارچ نکال رہا ہے حالانکہ وہاں کے جو دانڈی مارچ کا روٹ ہے جو گانڈی جی نے اپنایا تھا وہاں سے وہ نہیں لے کے جا رہا ہے کیونکہ قریب 70 ایسے گاؤں ہیں جنہوں نے پہلے ہی ہارڈک پٹیل کا ویروز جتا دیا ہے انتا کہنا ہے کہ اگر ہارڈک پٹیل کو اپنی دانڈی مارچ نکالنی ہے تو گانڈی آشرم اہمدباد سے لے کر وہ دانڈی آئے ناکی دانڈی سے اہمدباد جائے جس کے چلتے ہوئے کچھ گاؤں کو وہ بائی پاس کرتے ہوئے اپنی یاترہ نکالنے جا رہا ہے جس مڈے نظر پیرہ ملیٹری فورس بھی لگا دی ہے پولیس نے وہاں پر ساتھ کی دھارہ 144 بھی لگا دی گئی ہے اور انٹرنیٹ سروز اس کو بھی بند کر دیا جائے گا سعیت اور دنیواد گوپی گوپی گھانگر ہماری سب وعدہ تھا جانکاری دے رہی تھی اجازت نہیں ہاردک پٹیل اڑے ہوئے ہیں اُلٹے دانڈی مارچ کی لیے موسیقی